ویڈیو دیکھنے سے پہلے اگر آپ بھی میرے درماؤں سے پیار کرتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں ایک پیٹ کے نیچے توتہ اور اس کی پتنی کوئی رہتی تھی انہوں نے من پسند کی شادی کی تھی ایک دن توتہ کہتا ہے ہم تو اتنے بے وقوف ہیں کہ ہم اپنا موجہ نہیں کٹھا نہیں کرتے ہم کہاں سے لائیں گے بھونجن پھر تم کہتے ہو میں کوئی کام نہیں کرتا میں تو ہر کام کرتا ہوں لیکن تم میرا ساتھ نہیں دیتی تم میرا ساتھ دو میں آپ کو بھونجن لے کے دوں گا کبھی کہتی ہے میں آپ کا ساتھ کیوں دھوں میں آپ کی نوکر ہوں کیا میں نے تو آپ سے شادی کر کے بڑے عذاب میں پھنس چکی ہوں میں آپ سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی لیکن میرے گھر والوں نے آپ سے شادی کر دی دی لیکن میں تمہارے ساتھ کوئی کام شام نہیں کروں گی آپ بھی کام کیا کریں اور مجھے بھی بھونجن لے کے دیا کریں اور آپ بھی بھونجن کھایا کریں کھایا کرو اور کام کیا کرو ورنہ میں آپ کے ساتھ کام نہیں کروں گی آج کے بعد تم کیوں نہیں کروں گی کام تم ضرور کروں گی اور ضرور ہی کروں گی ورنہ میں آپ کو نکال دوں گا گھر سے اتنا ماروں گا اور آپ اڑ بھی نہیں سکیں گی میں آپ کو بہت ماروں گا آج جی آج اگر کام پہ میرے ساتھ جانا ہے تو چلو ورنہ میں آپ کو بھگا دوں گا آپ گھر چلی جانا ٹھیک ہے نا آج سے بعد پھر تم میرے گھر میں آنے کی مات سوچنا اگر آپ میرے ساتھ کام پر نہیں گئیں تو کبھی کہتی ہے میں تنہیں مزار کی آئے آپ سیرے سی ہو گئے تھے میں آپ کے ساتھ چلوں گی اور عام کام اکٹھے کریں گے اور شاب مینت مزدوری کر کے اپنا آپ پیٹ پا لیں گے اور عام میں اسی گھر میں رہیں گے اور اپنا نیا گھر لیں گے ارے میاں تم کیا سوچ رہے ہو میں نے ٹھیک ہے نا ہم اپنا نیا گھر لیں گے اور ہم اسی گھر میں رہیں گے ٹھیک ہے نا تو تاب بولتا ہے تو ٹھیک ہے میں آج جاؤں گا اور ایک گھر دیکھ کے آؤں گا اور پیر ہم نے خریدنا ہوگا تو خرید ہی لیں گے اور یہ چڑیا کا بہت خوبصورت جنگل میں ایک گھر ہے اور وہاں پر پودے بھی بہت زیادہ لگے ہوئے ہیں اور ٹونی چڑیا اس کو بیچنا چاہتی تھی چیلیا کو پیسوں کی ضرورت تھی اس لئے وہ اپنے بہت خوبصورت گھر کو بیچنا چاہتی تھی کونش کے میں بھی اتنے پیسوں کی مالک ہوتی کہ میں ہر روز اپنا نیا گھر تبدیل کر لیتی میرے پاس تو پیسے ہی نہیں ہیں میں کیسے اپنا گھر چیز کروں تو انشاءاللہ یہ بھی میرا بھیک جائے گا اور میرے پاس پیسہ آ جائے گا میں اپنی ضرورت کو پورا کر کے ایک دوسرا خوبصورت گھر لے لوں گی کوئی بات نہیں ہے اور اچانک وہاں پر توتہ آ جاتا ہے اور ان سے بولتا ہے ارے چڑھیوں میں تو سنائے آپ یہ اپنا خوبصورت گھر بیچنا چاہتی ہو میں نے ٹھیک سنائے جی توتے بھائیہ آپ نے ٹھیک سنائے مجھے پیسوں کی ضرورت تھی اس لئے میں نے ان کو بیچنا ہے اگر میرے پاس پیسے ہوتے تو میں ان کو نہ بیچتی آپ کتنے کا لوگ یہ کر میں تو کہتا ہوں آپ بھی بتا دو کتنے لوگیں میں تو کہتی ہوں آپ پچاس ہزار مجھے دے دو اتنا مہنگا میں نہیں لوں گا میں آپ کو بیس ہزار دوں گا ٹھیک ہے؟ کیا بولتی ہو میں تو صرف بیس ہزار روپے دوں گا تو ٹھیک ہے آج سے یہ گھر تمہارا ہے آپ نے میری مجبوری کا فیدہ اٹھا کر مجھ سے بیس ہزار روپے کا لے لیا ہے اور مجھے بہت ہی پیسوں کی ضرورت تھی اب میرے پیسے چل دے دینا تو دوستو ہمیں اس ویڈیو سے یہ سب بک ملتا ہے کہ ہمیں کسی کی مجبوری کا فیدہ نہیں اٹھانا چاہئے اور اگر آپ بھی اپنی ماں سے سچا پیار کرتے ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دو